رائٹ سائیڈ کا ٹیسٹیز ہے وہ بالکل اوپر رائے جو کا ہے نیچے نہیں آرہا ہے کبھی کبھی کسی کسی کے دونوں ٹیسٹیز اوپر رہ جاتے ہیں کبھی کسی کسی کے ایک ٹیسٹیز میں مسئلہ آتا ہے تو ان کا لیٹ سائیڈ کا ایک ٹیسٹیز جو ہے اوپر ہے نیچے نہیں آرہا ہے پیشنٹ کو اس وقت سے بیچینی بھی رہتی تھی پیشنٹ کو پین بھی ہوتا تھا ڈیس کمفرٹ بھی حیل ہوتا تھا تو یہ ساری پرابلوں جو ہے میڈسن کے دوران ٹھیک ہو چکی ہیں جس میں انہوں نے بولا ہے کہ بیچینی بھی ان کی کافی حد تک بہتر ہے پین بھی ان کو نہیں ہو رہا ہے ڈیس کمفرٹ بھی ان کی جو ہے ختم ہو چکی ہے اور جو ان کا ٹیسٹیز ہے وہ بھی نوائنل کنال کے جو ایڈیا میں نیچے والے پارٹ میں لوور پارٹ میں آ چکا ہے کافی یہ سرور کنڈیشن میں پہلے تھا اس سے وہ نکل کے اب کافی زیادہ بہتر حد میں آ چکا ہے لیکن ابھی اس کا علاج چل رہا ہے آگے چل کے انشاءاللہ اس کا مسئلہ مکمل ٹھیک ہو جائے گا وہ ٹیسٹیز جو سکروٹر میں نہیں آ پا رہا ہے انشاءاللہ میڈسن کے دورانا آ جائے گا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکر عبدالمنان ہومیو فزیشن آج ہم بات کریں کہ انڈسینٹیز ٹیسٹیز کے بارے میں یہ کیا ہوتا ہے اور اس کے ہونے کی اعلامات ہوتی ہیں اور اگر یہ ہو جاتا ہے جو اس کو کیور کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ میں اپنے پیشنٹ کا فیڈبیک بھی دوں گا جو کہ آر ایڈی یہ ٹریٹمنٹ کروا رہا ہے اور اس کو کابی بہتری آ چکی ہے اس کے میں کچھ آپ کو اس فیڈبیک بھی شیئر کروں گا انڈسینٹی ٹیسٹیز جو ہوتا ہے یہ ویسے ہیلوپیتھی میں تو سرجیکل کنڈیشن مانی جاتی ہے یعنی سرجری کے بغیر ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے لیکن ہونپیتھی میں اس کے لیے بہت ہی ایفیکٹیم ایڈسن آتی ہیں جو کہ اگر دی جائیں تو ٹیسٹیز جو ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ نیچے سکروٹم میں آ جاتی ہیں تو انڈسینٹی ٹیسٹیز کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں پہلے بات کر لیتے ہیں انڈسینٹی ٹیسٹیز کا مطلب ہے یعنی آپ کو یہ ٹیسٹیز ہیں اگر وہ سکروٹم میں ہی آپ کے نہ ہوں وہاں اوپر انوائندل کنال میں ہی اٹک جائیں وہاں پہ فاس جائیں کسی وجہ سے تو وہ نیچے اپنے سکروٹم میں نہ آ پائیں جو نیچے تھیلی ہوتی ہے ٹیسٹیز کی وہاں پہ اگر نہ ہوں تو اس کو ہم انڈسینٹی ٹیسٹیز کا مسئلہ کہتے ہیں انڈسینٹی ٹیسٹیز جو ہوتے ہیں اگر کسی کو ہو جاتے ہیں خاص کر بچپن میں ہوتے ہیں کسی کسی کو بڑی ایج میں بھی جا کے ہوتے ہیں زیادہ بچپن میں ہوتے ہیں جس میں آگے چل کے بڑی ایج میں بھی آپ کا یہ مسئلہ بنا رہتا ہے تو آپ کی جو ٹیسٹیز ہیں وہ اگر زیادہ دیرتا ہے انوائنل کنال میں رہتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیسٹیز کی گروہد بک جاتی ہے وہاں پہ اس کو ٹیمپیریجز زیادہ ملتا ہے وہاں پہ اس کو گروہد کرنے کے لیے اچھا اٹموسفیر نہیں ملتا ہے اچھا ترہارت نہیں ملتا ہے اور پراپر ایڈیا نہیں ملتا ہے جہاں وہ اچھے سے گروہد کر پائے تو اس کی وجہ سے ٹیسٹیز وہاں پہ چھوٹا ہو جاتا ہے اس کا سائلز چھوٹا رہ جاتا ہے یہ موسٹلی کیسز میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی بچے کا علاج ٹیمپے نہ ہو تو آگے جال کے وہ اس کا سائلز ٹیسٹیز کا چھوٹا رہ جاتا ہے انڈیسینٹی ٹیسٹیز ہونے میں جو ریس فیکٹر دیکھے جاتے ہیں وہ زیادہ یہ ہیں یعنی اگر بچے کی بدایش جو ہے پریمچور ہوتی ہے پریمچور برتھگرد ہو جائے تو اس میں بھی جو ہے یہ پرابلم دیکھنے میں آتی ہے کہ موسٹلی بچوں کو انڈیسینٹی ٹیسٹیز کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر فیملی ہسٹری میں انڈیسینٹی ٹیسٹیز کا مسئلہ رہتا ہے تو آگے چل کے آنے والے بچے میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سیریول پالسی کا اگر بچے کو پرابلم ہو جائے تو اس کی ویر سے بھی انڈیسینٹی ٹیسٹیز کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ابڈومینل جو وال ہے اگر اس میں کوئی پرابلم آ جائے تب بھی انڈیسینٹی ٹیسٹیز کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر مدر جو ہے وہ پریگننسی کے دوران الکوہل کا بہت زیادہ جوز کرتی ہے الکوہل جانے شراب کا جوز زیادہ کرتی ہے تو اس سے بھی اکثر بچوں کو یہ پرابلم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر مدر کو شگر ہو جائے پریگننسی کے دوران تو اس میں بھی آگے چل کے بچے کو جو ہے انڈیسینٹی ٹیسٹیز کا مسئلہ ہو سکتا ہے تو جے کچھ ریس ویکٹر ہیں جس کی ویر سے یہ پرابلم دیکھنے میں مل سکتی ہے کہ بچے کا جو ٹیسٹیز ہے وہ سکروٹر میں نہیں آتا ہے جس کی ویر سے ٹیسٹیز جو ہے وہاں پہ اچھے سے گروت نہیں کر پاتا ہے آگے چل کے بچے کو بڑے ہونے کے بعد بھی اس پر ہم اس کے پیدا نہ ہوں جس کی ویسے بچے کی پیدایش ہو سکتی ہے ابھی میں آپ کو پیشنٹ کا فیڈبیک سینڈ کرنے لگا ہوں جو کہ میں آپ کو شیئر کرنا چاہ رہا تھا جو کہ میں اکثر پیشنٹ کے جن کے پرابلم ہوتے ہیں فیڈبیک ہاتے ہیں تو میں موسٹلی شیئر کرتا رہتا ہوں تو آج کا جو ہمارا فیڈبیک وہ اسی مسئلے کے اوپر ہے تو پیشنٹ کو یہ ٹریٹمنٹ میں دے رہا ہوں اس کو کافی بہتری ہے اور یہ پرابلم اس کو کافی پرلے سے تھی لیکن اب کافی بہتری ان کو آئی ہے پیشنٹ کا ٹیسٹیز ہے وہ بالکل اوپر رہے جگہ ہے نیچے نہیں آرہا ہے کبھی کسی کسی کے دونوں ٹیسٹیز اوپر رہے جاتے ہیں کبھی کسی کسی کے ایک ٹیسٹیز میں مسئلہ آتا ہے تو ان کا لیٹ سائریڈ کا ایک ٹیسٹیز اوپر ہے نیچے نہیں آ پارہا ہے پیشنٹ کو اس وصحے سے بیچینی بھی رہتی تھی پیشنٹ کو پین بھی ہوتا تھا ڈیس کمفرٹ بھی فیل ہوتا تھا تو یہ ساری پرابلوں جو ہے میڈسن کے دوران ٹھیک ہو چکی ہیں جس میں انہوں نے بولا ہے کہ بیچینی بھی ان کی کافی حد تک بہتر ہے پین بھی ان کو نہیں ہو رہا ہے ڈیس کمفرٹ بھی ان کی جو ہے ختم ہو چکی ہے اور جو ان کا ٹیسٹیز ہے وہ بھی نوائنل کنال کے جو ہیڈیا میں نیچے والے پارٹ میں لوور پارٹ میں آ چکا ہے کافی یہ سارو کنڈیشن میں پہلے تھا اس سے وہ نکل کے اب کافی زیادہ بہتر حال میں آ چکا ہے لیکن ابھی اس کا علاج چل رہا ہے آگے چل کے انشاءاللہ اس کا مسئلہ مکمل ٹھیک ہو جائے گا وہ ٹیسٹیز جو سکروٹر میں نہیں آ پا رہا ہے انشاءاللہ میڈسن کے دوران آ جائے گا تو یہ آج کا فیڈبیک تھا تو آگے لوگوں سے بھی یہی التماز ہے کہ ہنپیسے میں بہت ایفیکٹیز میڈسن آتی ہیں کیونکہ اس مسئلے کو کیور کر سکتی ہیں اگر آپ ٹائم پر اس کا علاج کرواتے ہیں تو بغیار اس ہردری کے یہ کیور ہو سکتا ہے اگر جتنا زیادہ ٹائم گزرتا جاتا ہے تو اتنا زیادہ ہی پیشنٹ کو ٹائم بھی لگتا ہے اس کو ٹھیک ہونے میں تو ان کی ایج بھی زیادہ ہے اور آرمداللہ پھر بھی ان کو بہت اچھا جو ہے رسپونس ملا ہے میڈسن سے وہ ان کا فیڈبیم بھی مجھے ملا ہے تو آپ میں بتاتا ہوں کچھ ہونپیسی میڈسن جو کہ اس کے لیے بہت ایفیکٹیو ہیں جن میں آپ ان کا استعمال کریں گے تو آپ کی پرابلم کافی حد تک بہتر ہو سکتی ہے جس میں آپ کلمیٹرز کا یوز کر سکتے ہیں کلمیٹرز 200 میں استعمال کرنی ہوتی ہے دن میں ایک دفعہ بہت اچھا رزر دیتی ہے اس کے علاوہ تھائروڈینم بھی اس کے لیے بہت ایفیکٹیو میڈسن ہے اس کے لیے اس کے علاوہ لائکو بوڈیوم ہے لائکو بوڈیوم بھی اس کے لیے بہت ایفیکٹیو میڈسن ہے تو جہاں کچھ میڈسن ہے جو کہ کوڈنگ ٹو کنڈیشن دی جا سکتی ہیں اس کے علاوہ کچھ آپ ہیلپنگ میڈسن کا استعمال کرتے ہیں جو کہ مسئلے کے حساب صحیح ہی ہوتا ہے تو جیسے جیسے پیشن کا پرابلم ہوتا ہے ویسے ویسے ان کی میڈسن چینج ہو جاتے ہیں تو یہ تھا آج کا ویڈیو آپ ملتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ پہلے لائکو کا بٹن دباہ لیں تاکہ اس طرح کی نالجیبل ویڈیو کے ملتی رہیں انہیں کو سکھنے کا مقام ملتا رہے اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سائجن مجھے میرسی کر سکتے ہیں میرا ویڈیو کی ویڈیو کی ڈسکرپشن مل جائے گا وہاں سے مجھے ویڈیو بھی کر سکتے ہیں تو میرے دینا اس ویڈیو میں تھانکس ور واشنگ اللہ حافظ